دنیا کی سب سے بڑی تبدیلی ہے اپنی ذات میں اپنے اندر تبدیلی ہے دنیا کی سب سے بڑی تبدیلی ہے یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ علامہ محمد اقبال اپنی پویٹری کے لاس سیکشن میں پی کو پویٹری جب اقبال کی تھی پیام مشرق کا سیکشن چلا جاتا وہ کہتا ہے جانتے ہو اقبال کہتا جانتے ہو پتھر کا نصیب نہیں بدلتا پتھر کا نصیب نہیں بدلتا کیوں نہیں بدلتا آگے کہتا ہے اس لیے نہیں بدلتا کیونکہ پتھر نہیں بدلتا پتھر نہیں بدلتا اس لیے اس کا نصیب بھی نہیں بدلتا اس نے کہا انسان کا نصیب بدل جاتا ہے گوڑ لکھ کتنی بڑی ہمیں آج لوٹری نکلی پتہ لگا ہمارا نصیب بدل سکتا ہے جی کیسے انسان بدلتا ہے تو اس کا نصیب بدلنا شروع جاتا ہے سو یہ جو انسان بدلتا ہے اس کا مطلب ہے انسان کی کئی چیزیں جو بدل جاتی ہیں وہ ہے علم وہ ہے سوچ وہ ہے نظریہ وہ ہے عادت وہ ہے رویہ ایٹیچوڈ بھی اسی میں آ گیا ایٹسیکٹرہ یہ سب چیزیں انسان کی بدلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے جی انسان بدل جاتا لیکن question ہے کیا یہ بدل رہی ہوتی ہیں عام طور پر میں آپ کو by default بتاتوں good luck ہی ہے کہ انسان جبلتن ایسا ہے کہ اس میں یہ چیزوں کے بدلاؤ کا رجحان ہے ہم جاننا چاہتے ہیں ہم اچھی چیزوں کو پیدا کرنا سکے مانتے ضرور ہے ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی ہمارا نظریہ ہوتا ہے نظریہ اپگریڈ ہوتا ہے ہمارے ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی چینج ہو رہی ہے اچھا اگر اچھی چینج ہو رہی ہیں چیزیں تو ریزلٹس اچھی ہیں آپ کے پاس اگر اچھی چینج نہیں آ رہی تو ان چیزوں کی وجہ سے جو ریزلٹس ہیں وہ کیا ہیں اچھے نہیں اگر کسی کے پاس کوئی ریزلٹس گنتے ہیں کسی کے پاس شورت ہے نیک نامی جسے کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اچھا اس کا نام کیونکہ آج ہم اپریشن کار رہے ہیں نا چیزوں کا اچھا اس کا نام رکھے گا اللہ کا بڑا کرم ہے اچھا اللہ کا جب بھی کرم ہوتا ہے تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں تو ریزلٹ آتا ہے ایک بندہ وہ کہتے ہیں جی میں مٹی نو اتپا نا سوننا ہو جاندی بڑھے کئی لوگ تھے مٹی نو اتپا ہے سوننا اس کا مطلب ہے ایک مطلب کیا ہے اس کی یہ چیزیں ایسی ہیں کیونکہ ایک بات یاد نہیں جو ساری چیزیں میں نے لکھی ہے نا اس کا نام انسان ہے یہ ہڈی اور گوشت انسان نہیں ہے رومی کہتا ہے تو سوچ بدل سکتا ہے ہڈی اور گوشت تو سب کے پاس ہیں یہ جسم یہ کان یہ ناک یہ خون یہ مسلس یہ سب کے پاس فرق کہاں سے ہے فرق ہے علم کا سوچ کا نظریہ کا عادت کا روئیہ کا اٹیچوٹ کا یہ بدلے تو یاد رکھیے گا نصیب بدلت ہے اصل میں اسی کا نام کیا ہے انسان علم کا سوچ کا نظریہ کا عادت کا روئیہ کا اٹیچوٹ کا نام کیا ہے انسان اگلی بات یہ ہے سر کہ یہ جو میں نے کہی یہ سب چیزوں کا نام انسان ہے اس کو بدلنا ہے دنیا کے تمام نبی رسول پیغمبر ولی انی چیزوں کو بدلنے آئے ہیں یہ بدلتی ہیں تو بدلاؤ آتا ہے ترتیب سے میں کچھ چیزیں لکھنے لگوں لکھ لیجئے گا کہ بدلتی کیسے ہیں پہلا میں نے بولا جبلتن انسان میں بدلاؤ ہے بائی ڈیفالٹ کا ثبوت آپ کو دے رہتے ہیں لوجک کو سمجھانے کے لیے منطق کو سمجھانے کے لیے دنیا کے کسی شیروں نے مل کے نا پانچے شیر مل کے بیٹھن سنا اور سناوے کی آلے ٹھیک ہے چنگا ہے ویکلی کلاس جوائن کیتی ہے کہ نا کیتی ہے بیٹھے اور اس کے بعد کہ یار احسانو ساڑے کنے شیروں نے پولیو ہے کترے نہ بنا دی آج تک نہیں کی گل دنیا دی واحد مخلوق انسان جنہیں ساریاں چیزیں بڑھائیاں نے پتھر مار کے آگ بالدہ سی غارہ میں چریندہ سی لکھن واسطے اشارے کردہ سی اس کا مطلب ہے وہاں سے سنیے گا آج تک آنے والی مخلوق کے اندر کوئی خمیر ایسا ہے کہ یہ وہاں سے یہاں پہن سکتی ہے اگلی بات سننے آپ میں سے آج کے دن اگر کوئی پتھر کے دور میں بھی جی رہے نا وہ یہاں تک پہن سکتا ہے یہ آپ پہ اندر جبلت میں بائی ڈیفالٹ یہی وجہ آپ سکسس سٹوری سے سنتے ہیں کوئی کہتا جی میں دودھ بیجدہ سامن ملک دا وزیراعظم بن گئے ہیں کہا نہیں ہے ملک میں راج خالد کوئی کہندہ جی میں بکریاں چراندہ سامن میں اتھے پہنچ کے ہیں ہیں کہا نہیں ہے کوئی کہندہ جی میری زندگی دے ایک چیز انسی بکتی میں ایڈی وڈی آستوباد فیکٹری دا مالک ہیں کہا نہیں ہے ایک بندہ کہا جی میں نو ککھ نہیں سی پتا لیکن آج میرے تے کتابہ لکھیں جو آریا نے ہیں کہا نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ زندگی کے کسی بھی حالت میں پڑے ہیں قدرت نے اگر آپ کو انسان بنایا ہے تو لکھ لجے گا آپ بدل سکتے ہیں ایٹسلو یہ عزاز ہے یہ عزاز ہے اللہ کا دیا ہوا کہ انسان کو یہ شرف حاصل ہے انسان اپنی تقدیر کے ایک حصے کو خود لکھ سکتا ہے کیونکہ اختیار اللہ نے دیا اس کو جسے تقدیر مولک کہا گیا میں اس کو انگلیش میں ویریابل لکھ کہتا ہوں there is a part of luck it's called the variable luck and the variable luck is the luck علم سوچ نظریہ عادت روئیہ اٹیچوڈ بدلنے سے جو آپ کی ڈیسٹنی میں فرق پڑتا ہے وہ ڈیسٹنی کا پارٹ کہلاتا ہے ویریابل لکھ سر جی اس کا دوسرا سورس بدلنے کا حالات ہے حالات بزاتے خود انسان کو بدلتے ہیں کیا سمجھے؟ غلط سمجھے کی نہیں آئی جب حالات اس طرح کی چیز ہے حالات ایسی دیواریں اور ایسے رستیں ہیں جن سے چیزیں بدلنے لکھ پڑتی ہیں حالات ایسے آجاتے ہیں آپ کی سوچ ہی بدل جاتے ہیں حالات ایسے آجاتے ہیں نظریہ بندے کا بدل جاتے ہیں حالات ایسے آجاتے ہیں بندے کی آتیں بدلنے لکھ پڑتی ہیں تیسری چیز جو ان چیزوں کو چینج کرتی ہے وہ صوبت ہے صوبت آپ کو چینج کرنا شروع کرتی ہے صوبت کیا ہے؟ کوئی ہاتھ پکڑ کے ٹپائی جاتا ہے ٹپی جاتا ہے اڈی جا اڈی جا جیڑا اڈ رہے ہو دینا لگی چیز اڈ جان دیجے اور اگلی گال سن لو جیڑا ڈوب رہے ہو دینا لگی دوب جان دیجے گزارش یہ ہے کہ جو کمپنی ہے وہ ان چیزوں کو بدلتی ہے حدیث ہے جی کیا جی انسان اپنے دوست کے ایمان پہ ہوتا ہے اپنے وقت کے قابل لوگوں سے ضرور ملیں کیوں ان کے پاس آپ کے حصے کا کچھ نہیں کچھ پڑا ہوتا ہے سو کمپنی اتنی پارفل چیز ہے جو آپ کو چینج کرتی ہے ٹھیک ہے جی اس لیے اپنے سے قابل بند حضوری والا فورت سورس ہے بقاعدہ ان پہ زور لگا کے محنت کر کے ان چیزوں کو بدلنا اس میں پریچنگ بھی آ جائے گی سب چیزوں کا مطلب ہے یا بدلی جا سکتی ہیں دنیا کا ہر سکول علامت ہے یا بدلی جا سکتی ہیں میرے تھے بند ہو جانے چھوئی دن اپنے آپ دیکھیں اپاہج بچوں کے سکول ہیں یہ علامت ہیں کہ ان کی بھی یہ چیزیں بدلی جا سکتی ہیں کمال ہے کے نہیں ہے جی اپاہج بچوں کا سکول سکھاتا ہے ایک نابینہ کیسے پڑ سکتا ہے واہ 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 ایک اپاہج بچہ لکھ کیسے سکتا ہے پیروں سے لکھنا سیکھ لیتے ہیں بچے اپاہج بھی یہ چیزیں بدلتا ہے نظریہ سوچ آتے روئیہ سو پتہ لگا واپس آؤں گا تیچنگ میں طاقت ہے جی دنیا کی ہر کلاس روم ہر سکول ہر اینورسٹری ہر مدرسہ علامت ہے کہ یہ چیزیں بدلی جا سکتی ہیں اس پانچویں چیز جس کو بتانے لگوں اس سے زیادہ محصر انسان میں تبدیلی کا سورس نہیں ہے اور اس پانچویں چیز کا نام ہے انسپریشن آپ انسپائر ہو جائے نا ایسے بدلتے ہیں آپ کسی سے انسپائر ہو جائیں ایسے چینڈ ہو جاتے ہیں انسپریشن تحریک مل جانا موٹیویشن مل جانا کلک کر جانا کہ یار مجھے کرنا ہے مجھے دیکھنا ہے مجھے کر کے دکھانا ہے اشاریہ 001 فیصد لوگ متاثر کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو آپ کو کمیاب نایاب لوگ بڑے تھوڑے ملتے ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے جو ٹرنڈ سیٹر ہوتے ہیں جو جو روایت نئی رکم کرتے ہیں نئی روایت رکم کرتے ہیں نیا ایک ٹرنڈ بنا کے دکھا رہتے ہیں نئی بات کرتے ہیں نئی سوچ دیتے ہیں یا جن کو فالو کیا جا سکتا ہے جن کو زمانہ میں بلکہ ان کے بارے میں یہاں تاک اپنی کتاب میں میں نے لکھا ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ان کے اپنی تقدیر کم لکھی ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں زمانے کی تقدیر لکھی ہوتی ہے یہ پاکستان بنا رہتے ہیں سوچے کیا ہاتھ میں لکھا ہوگا سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں پا مسٹری نہیں پڑھا رہا وہ ایک الہدہ مضمون ہے آپ انسپائر ہونے کو جبلتی رکھتے ہوئے بھی انسپائر کرنا یہ کوئی کرم یا خدا بندی ہے زمانے پہ اثر ڈال دینا یہ بڑا ریر ہے بندہ اپنے گھر پہ اثر نہیں ڈال سکتا ملے پہ نہیں ڈال سکتا آج دے زمانے ویچھ لوکی پنجابیچ کرنے نے پیود ہی نہیں سن دے یہ ویڈیو سن لیں دنے کوئی کرمی ہے نا بارڈر لیس سے نا جی صحابی رسول وہ سب کے سب ان میں سے کئی ایسے صحابی ہیں جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کے وقت ممبروں پہ بیٹھ کے روتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم بکریاں نہیں چرا سکتے تھے اونٹ نہیں چرا سکتے تھے انسپریشن کا کمال ہے عربی بددوں کو صحابی بنائے میرے رسول اللہ بھازہ لگے بددو بددو آرہے ہیں صحابی ہو کے جو آرہے ہیں کیا آج شان ہوگی انسپریشن کی چھتے انسپریشن کیسے کیا کر کے دکھایا ہے معاف کر کے دکھایا ہے انہوں نے کہا یہ ایسے کرتے ہیں معاف لیکچر نہیں دیا اس پر بتایا بولا کہ تمہیں سے بہتر وجو معاف کر دے بتایا اگر چاہتے ہو اللہ سے معافی مل جائے تو دوسروں کو معاف کرو بتایا کہ معاف کرنے والا بہتر شخص ہے سب کچھ لیکن کر کے دکھایا کہ لادلے چچا کے قاتل کو کیسے معاف کرتے ہیں پرفارم کر کے دکھا انسپریشن تب ہوتی ہے جب آپ ایکٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے سپیچ سے زیادہ لاؤڈر کیا ہے ایکشن تو آپ کر کے دکھانا اگر سیکھ جائیں انسپائر کریں گے آپ کر کے دکھانے والوں سے انسپائر ہوتے ہیں موسیقی